اسلام علیکم آج منگل وار ہے چوبیس اکتوبر سال دوہزار تئیس اسوی و مطابقے آٹھ ربیو سانی سن چودہ سو پنتالیس ہجری پیش مقامی اخبارات سے لی ہوئی آج کی سرکھیاں آگاز میں نظر دالتے ہیں ان سرکھیوں پر کشمیر میں داشتگردی اپنی آخری سانسے لے رہی ہے سیکیورٹی صورتحال بہتر کشمیری پندیتوں کے لیے حفاظت اقدامات کو بڑھائے جائے گا وزارت داخلہ کو تجویز پیش منوج سنہا ترقیاتی کام اور کاشتکاری مکمل طور پر گیر مقامی مزدوروں پر مناصر سالانہ تیس ہزار مزدوروں کی آمد اور پانچ سو کروڑ روپے کا سرمایہ بیرون ریاستوں میں منتقل دان کے بعد اب زافران کی پیداوار میں خاصہ اضافہ متوقع عالمی مارکٹ میں جی آئی ٹیک سے بہتر قیمتیں محصر ہونے کا امکان کاشتکار اور ماہرین زیرات پر پر امیر سینٹرل جیل سری نگر کے بعد سی آئی ایس ایف نے کوڑ بلوال جیل کی سیکیورٹی سنبھالی سیکیورٹی فرہم کرنے کے لیے دو سو ساٹھ اہلی کاروں کی چوبیس گھنٹے تائناتی حکام موسم سے متعلق کے سرکھی کے ساتھ یہ آگے بڑھتے ہیں سری نگر جمعو کومی شہرہ اور مگل روڈ پر ٹرافیک بحال تیس اکتوبر تک موسم خوشک رہنے کی پیش گئی ماہ روان کے آخر تک وسی پیمانے پر موسم خراب ہونے کا امکان نہیں کفارہ میں خاتون نے چار بچوں کو جنم دیا خوشیاں زیادہ دیر تک نہ رہی چند گھنٹے بعد تین کی موت واقعہ بچی خصوصی دیکھ بال کے لیے سری نگر منتقل اسپتال میں زیر علاج منصفل کارپریشنو اور کمیٹیوں میں نئی حد بندی کی جائے چیف الیکٹرول آفیسر کا پرنسپل سیکریٹری کو مکتوب درجہ فہرست قبائلی عبادی کو بھی ان کے اداروں میں ریزرویشن دینے کا امکان کنگن میں لاش برامد لنگیٹ میں شہری ازجان ریت کے ٹھیلے میں دب جانے سے شہری لکمیاجل ایک زخمی بیمنہ میں شادی شدہ خاتون کے قتل کا معاملہ حل خاتون اور کمسن لڑکی سمیت چار گرفتار پوشتاش جاری آگے بڑھ کر نظر ڈالتے ہیں اخبارات میں شایع چندیگر سرکھیوں پر خان صاحب میں نکب زنوں کا پردہ فاش تین افراد گرفتار لاکھوں کا مال مصروع کا برامد آدل گریزی کے نئے گانی کی دھوم ملک کے کئی ہوائی اڈوں پر چلایا جا رہا ہے میری مٹی میرا دیش بانڈیپورا میں امرت کی راش حاصل کرنے کے لیے تقریب بارہ ملہ میں پولیس شہدہ کی یاد میں نمائشی پروگرام اونتیپورا اور کلگا میں کئی گاؤں اور کزبوں کا دورہ بارہ ملہ کے تین سمگلر کوٹ بلوال جیل منتقل اونتیپورا میں منشیات فروش دہر لیا گیا مینڈر میں نیجی گاڑی حادثے کا شکار چیلنجوں کے باوجود ہندوستان کا اقتصادی منظر نامہ روشن دوہزار چوبیس میں دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی بڑی معیشت رہے گی ریپورٹ ممبئی میں کڑے سکیوٹی انتظامات آج پولیس اہلیکاروں کی چھٹیاں منسوخ فیروزپور پنجاب سرد کے قریب ڈرون برامت علاقے میں تلاشی کروائی جاری کشتوار میں زلزلے کے حل کے جڑکے شدت تین اشریہ پانچ ریکارڈ سترہوے دن بھی بمباری جاری چھ ہزار پانچ سو حلاکتیں سولہ ہزار سے زائد زخمی حملے تین ماہ جاری رہ سکتے ہیں اسرائیل بے ہوشی کے بغیر آپریشن فلسطینی بچہ تلاوت کرتا رہا امریکی برطانوی فرانس جرمنی اٹلی اور کینیڈا کا اسرائیل کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان نیپال میں زلزلہ روسی ویزا لینے والوں کی تعداد میں حیران کن اضافہ بہار میں بیس لاکھ گیر حاضر طلبہ کا نام کٹا گیا کھیل صفحے سے چند سرخیاں سمات فرمائیے ورلڈ کپ افغانستان نے پاکستان کو شکست دے کر تاریخ رکم کر دی اب آخر پر یہ سرخی سمات فرمائیے کہ ورلڈ کپ میں سمیت کئی بارتی خلاڑی چھٹی پر چلے گئے یہ تھی مقامی اخبارات سے لی ہوئی آج کے سرخیاں مزید خبروں کے لیے آف بنے رہے ہمارے ساتھ اور ہمیں دیجئے اجازت خدا حافظ